اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس چپٹر نمبر فورٹین فرسٹیئر بائیلوجی ٹرانسپورٹ ہم پڑھ رہے ہیں یہ جو ٹاپک ہم پڑھنے لگے ہیں سرکولیٹری سسٹم خاص طور پر کمپیریزن بیتوین ارث فرم اینڈ کاکروچ سرکولیٹری سسٹم دس ایڈیفیکل ٹاپک یعنی اس میں بہت ساری چیزیں کنفیوزنگ ہیں جو عام طور پر سٹوڈنٹس کو سمجھ نہیں آتی ایک ایک چیز کو کلیر کر کے ایکسپلین کر کے آپ کو سمجھایا جائے تاکہ یہ ٹاپک جو ہمارا سمارٹ سلبس میں بھی شامل ہے اس میں کوئی کنفیوزن آپ کو نہ رہے سٹوڈنٹس سرکولیٹری سسٹم گردشی نظام ہماری باڈی میں ہیومن بینگ میں ایک بلڈ ویسکولر سسٹم ہے ایک بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے جس میں ہارٹ ہے بلڈ ویسلز ہیں اور بلڈ ہے جو کہ پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے اس کا کام تھوڑا سا اگر میں آپ کو بتاؤں تو بلڈ ہمارے باڈی میں جو ڈائجسٹڈ میٹر ہے اس کو ایک ایک سل تک ٹرانسپورٹ کرتا ہے جو ریسپریٹری گیسز ہیں ان کو ہمارے ایک ایک سل تک منتقل کرتا ہے ہمارے بلڈ میں وائٹ بلڈ سلز ہیں ریڈ بلڈ سلز ہیں اور پلیٹ لیٹس ہیں انٹی باڈیز ہیں یہ بہت سارے فانکشنز پر فارم کرتا ہے جو سٹوڈنٹس جو کمپلیکس اور لارج آنیملز ہوتے ہیں جو بڑے آنیملز جیسی ہومن بینگ ان میں سرفیس ہیریہ کم ہوتا ہے اور باڈی والیوم زیادہ ہوتا ہے تو ضرورت ہے ایک بلڈ ویسکولر سسٹم کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرفیس سے سیمپل ڈیفیوزن کے ذریعے سبسٹانسز ایکسچینج یا گیس ایکسچینج ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا باڈی والیوم کافی زیادہ ہے ہمارا سرفیس سے یہ کم ہے ہمارے بہت سارے باڈی کے سیل ڈیپ انسائیڈ ہیں باڈی کے اندر دفن ہے بریڈ ہے اندر پیزنٹ ہے تو ان تک دیریک سیمپل ڈیفیوزن سے ٹرانسپورٹ آف سبسٹانسز نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے بلڈ ویسکولر سسٹم کی ضرورت ہے بلڈ ویسکولر سسٹم کے تین کریکٹریسٹکس ہیں تین چیزیں ہوں تو اس کو آپ بلڈ ویسکولر سسٹم یا بلڈ سرکولیٹری سسٹم کہیں گے نمبر ون دا سرکولیٹری فلویڈ ایک فلویڈ ہونا چاہیے فلویڈ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایک سرکولیٹری فلویڈ ہو جو کہ بلڈ ہوتا ہے اوپن سرکولیٹری سسٹم میں ہیمو لیمف ہوتا ہے جو باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتا ہے ہیمو بلڈ ہماری باڈی میں لیمف اور ہیمو یعنی بلڈ الگ الگ چیزیں ہیں لیکن اوپن سرکولیٹری سسٹم میں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اس لئے اس کو ہیمو لیمف کہتے ہیں دوسرا کرکٹریسٹک ایک پمپنگ ڈیوائز ایک پمپنگ آرگن ہونا چاہیے ایک کنٹرکٹائل آرگن ہونا چاہیے جو بلڈ کو پمپ کرے اور پوری باڈی میں بھیجے اور پھر پوری باڈی سے ریسیو کرے ہائر انیملز میں ایڈوانسٹ انیملز میں یہ ہارٹ ہوتا ہے یہ دل ہوتا ہے اس کو ہرٹ نہیں پڑنا اس کو ہارٹ جیسے ایچوٹی ہارٹ ہوتا ہے یہ دل ہوتا ہے اور چھوٹے انیملز میں یہ ایک بلڈ ویسل ہوتی ہے موڈیفائیڈ جو ہارٹ کے طور پر ایکٹ کرتی ہے تیسری چیز ٹیوبز بلڈ ویسل چاہیے آرٹریز وینز کیپیلریز جو بلڈ کو ٹرانسپورٹ کریں آپ کہیں گے کہ اوپن سرکولیٹ سسٹم میں بلڈ ویسلز بہت زیادہ ایڈوانس نہیں ہوتی تو سٹوڈنٹس ایک پوائنٹ لکھا ہوئے کہ ایکسچینج آف سبسٹانسز ہونا چاہیے یعنی تیسرا جو کریکٹرسٹک ہے ایکسچینج آف سبسٹانسز جو کلوزڈ سرکولیٹ سسٹم میں کیپیلریز کیوائیہ ہوتا ہے اور اوپن سرکولیٹ سسٹم میں ٹیشوز کو ڈائریکٹ جب بلڈ بات کرتا ہے تو وہاں پہ ایکسچینج آف سبسٹانسز ہوتا ہے بلڈ سرکولیٹ سسٹم دو قسم کا ہے اوپن سرکولیٹ سسٹم کلوزڈ سرکولیٹ سسٹم اوپن سرکولیٹ سسٹم میں بلڈ ہمیشہ ہارٹ اور بلڈ ویسلز میں کنفائن نہیں رہتا اوپن سرکولیٹ سسٹم آرثرو پورڈز میں پائے جاتا ہے آرثرو جوائنٹیڈ پورڈز فیڈ جوڑدار ٹانگوں والے یہ بیسیکلی کرسٹیسیا ہیں یہ انسیکٹ وغیرہ کیڑے مکورے جو ہوتے ہیں ان میں اوپن سرکولیٹ سسٹم ہوتا ہے ملسک کچھ ہیں جیسے سنیلز اور کلیمز ان میں اوپن سرکولیٹ سسٹم ہوتا ہے آپ نے یہ یاد رکھنے کچھ ملسک ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں سیفیلو پورڈ ملسک جن میں کلوزڈ بھی ہوتا ہے تو ان میں اوپن سرکولیٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے علاوہ جو پروٹوکورڈیٹس ہیں جس کی ایک مثال ہے ٹیونی کیٹس یہ سپنجز کی طرح کے ہوتے ہیں لیکن ان کا جو سائفن ہے وہ فلفا اور کلوز یا اوپن آپ ہو سکتا ہے ٹیونی کیٹس کا جبکہ سپنجز کا اتنا ریپڈ ایکشن نہیں ہوتا تو یہ عام طور پر سی فلور یا ساحل سمندر پر سینڈ کے اندر دبے ہوئے ملتے ہیں یہ جو ہیں یہ اوپن سرکولیٹری سسٹم رکھتے ہیں کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم جس میں بلڈ ہارٹ اور بلڈ ویسلز کی کنفائنز میں رہتا ہے ریسٹرکشنز میں رہتا ہے بلڈ ویسلز سے نکل کے ڈائریکٹ ٹیشوز کو بعد نہیں کرتا ہاں جب کیپلریز میں بلڈ جاتا ہے تو اس وقت کچھ فلوڈ جو ہے وہ بلڈ سے ریستہ رہتا ہے جو کہ لیمف بناتا ہے جو کہ ٹیشو فلوڈ بناتا ہے بعد میں لیمفائٹک سسٹم کے در جسے کلوز کلیکٹ بیک کیا جاتا ہے اینی لیڈز فائلم اینی لیڈا جس میں ارث وم آتا ہے جس میں لیچ جونک آتی ہے یہ اینی لیڈ کو سیگمنٹڈ ومز بھی کہتے ہیں ان میں کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے یہ ان ورٹی بریٹ ہے سیفہلو پورڈ ملسک جس کی مثال ہے آکٹوپس جس کی مثال سکویڈ ہے کٹل فش ہے ان میں بھی کلوز سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے ایکائنو ڈمز جس کی مثال ہے سٹار فش وغیرہ سی کوکمبر وغیرہ ان میں بھی کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اور تمام ورٹی بریٹس میں کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے یہ ایم سی کیوں اپنے یاد رکھنے ایک بڑا ایمپورٹنٹ کمپیریزن گیون ہے ارثوم اور کاکروچ کے درمیان کاکروچ اوپن سرکولیٹری سسٹم رکھتا ہے جبکہ ارثوم کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم رکھتا ہے آپ کہیں گے یا سوچیں گے کہ یہ کلوز سرکولیٹری سسٹم اور اوپن کا اگر کمپیریزن درکار تھا تو ہیومن میں کلوزڈ ہے اور کاکروچ لے لیتے ساتھ اوپن والا یعنی انسیکٹک لے لیتے جو کہ فائلوم آرثرپورڈا سے بیلانگ کرتا ہے کمپیر کر دیتے سٹوڈنٹ یہاں پہ بہت امپورڈنٹ بات یہ تھی کہ ارثوم بھی انورٹیبریٹ ہے اور کاکروچ بھی انورٹیبریٹ ہے تو دو انورٹیبریٹس جو قریبی تعلق رکھتے ہیں یعنی بہت ایڈوانس اینیمل نہیں ہیں ان کا کمپیریزن کیا جائیں جو ارثوم کی سپیشی یہاں پہ لئے گیا ہے لکھا ہوا ہے فائلوم بسیکلی یہ ارثوم کی ایک جینس کا نام ہے ایک سپیشی میں نے لکھ دی ہے ہمارے بک میں تو نہیں لکھی فائلوم پوست ہیوما یہ ارثوم کی ایک سپیشی کا نام لکھ دیا پیری پلینیٹا ہمارے بک میں لکھا ہے یہ جینس ہے کس کی کاکروچ کی میں نے ایک جو سب سے کامن سپیشی ہے کاکروچ کی وہ لکھ دی پیری پلینیٹا امریکانہ آپ کو پتا ہے کہ جینس کا نام کپیٹل لیٹر سے اور سپیشی کا سمال لیٹر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دونوں ناموں کو الگ الگ انڈرلائن کیا جاتا ہے یہ میں نے کچھ ہیڈنگز بنا دی ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گی to understand this comparison سب سے پہلا definition enclosed سرکولیٹری سسٹم ارثوم میں ہے اور open سرکولیٹری سسٹم کاکروچ میں ہے جو کہ ایک انسیکٹ ہے ارثوم جو کہ ایک any lid ہے phylum anilida سے بیلان کرتا ہے segmented worm ہے اس میں body segments میں divided ہوتی ہے تو definition کیا ہے in open سرکولیٹری سسٹم blood leaves the blood vessels goes into sinuses اب sinus کیا ہوتا ہے یہ cavity کو کہتے ہیں خلاہ کو کہتے ہیں جو body organs کے ارثگرد sinus ہوتی ہے یہ دل کے ارثگرد جو cavity ہوگی اسے pericardial sinus pericardial sinus جو وزرا وزرا ہوتے ہیں internal organs جو body cavity میں present ہوتے ہیں ان کے ارثگرد ہوگی اسے pericardial sinus neural cord یا nerve nervous system کے بار جو cavity ہوگی اسے perineural sinus کہیں گے تو sinuses میں blood آجاتے ہیں closed circulatory system میں blood always remains in the confines of the heart and blood vessels it does not leave the blood vessels and do not directly wet the tissues دوسری vessels کی بات کریں تو closed circulatory system میں arteries جو blood کو heart سے away towards body لے کے جاتی ہیں veins جو body سے blood کو واپس heart ملاتی ہیں capillaries when blood arrives near to cells the blood arteries convert into arterioles then divide into very very thin blood vessels which are called capillaries 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 one cell thick wall رکھتی ہیں جہاں پہ exchange of substances ہوتا ہے اور پھر capillaries ملکہ venules اور venules ملکہ vein واپس لے آتی ہیں open circulatory system میں ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا open circulatory system میں blood نکلتا ہے vessel سے باہر hemo seal 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 سے لفظ نکلا ہے hemo blood کو کہتے ہیں ان میں جو body cavity ہے وہ true body cavity نہیں ہوتی open circulatory system رکھنے والوں میں body cavity کے اندر blood بھرا ہوتا ہے جس کو hemolimph یعنی blood hemolimph اور cavity کو hemolimph seal کہتے ہیں یعنی seal is not true that is hemolimph تو وہاں پہ آئے گا وہاں وہ جگہ ہے جہاں پہ exchange of substances food as well as gases ہوتا ہے open circulatory system میں جب hemolimph direct tissues کو wet کر رہا ہوتا تو وہاں پہ exchange of substances ہوتا ہے gases transport کی بات کریں تو closed circulatory system میں blood کا کام gas transport بھی ہے oxygen body کی طرف carbon oxide body سے واپس لیکن open circulatory system میں gas exchange hemolimph کا function نہیں ہے hemolimph کا red color نہیں ہوتا کیونکہ اس میں hemoglobin نہیں ہے اگر earthworm کی بات کریں تو hemoglobin ہے but not in red blood cells in the blood plasma میں dissolved جس کی وجہ سے earthworm کا blood red color کا ہوتا ہے اور open circulatory system میں دیکھیں تو blood color less ہوتا یا کسی اور color کا ہوتا ہے یہ hemolimph کہلاتا ہے اس میں hemoglobin نہیں ہے جو iron containing protein جس color red ہوتا ہے تو ان gas exchange کے کاکروچ کو باڈی کے سائیڈ پہ سراغ ہوتے ہیں جن کو spiracles کہتے ہیں وہاں سے gas exchange ہوتا ہے ایک پورا tracheal system ہے chapter 13 میں ہمارا کاکروچ کا given بھی respiratory system یہ جو close circulatory system ہے یہ advanced ہے اس میں blood pressure maintain رکھا جاتا ہے اس blood economy یعنی blood amount amount کو maintain رکھا جاتا ہے ایک خاص level کا blood چاہیے ہوتا ہے سیلے سو تو blood deficiency ہو جاتی ہے جبکہ open circulatory system میں primitive circulatory system ہے less advanced ہے اس میں blood pressure maintain نہیں رہتا یہ animals زیادہ active نہیں ہوتے ان میں blood economy بھی maintain نہیں رہتی next heart کی details یہ سب سے important دونوں ڈائیگرام یہ کاکروچ کی ہیں دیکھیں ارتفرم کا جو heart ہے یہ ایک دو تین چار پانچ میں نے بنائے سٹوڈنٹس یہ darsal blood vessel ہے یہ ventral blood vessel ہے یہ sub neural blood vessel ہے اس میں تین blood vessel دارسل blood vessel ventral blood vessel sub neural blood vessel دارسل اور ventral کے درمیان چار سے پانچ پیرز ہوتے ہیں lateral hearts کے lateral اس لیے کہ یہ esophagus یہ اس کا mouth ہے یہ esophagus کے sides پر پائے جاتے ہیں اس لیے ان کو lateral hearts کہتے ہیں 4 to 5 pairs ہوتے ہیں ایک 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 شو کیا اپوزیٹ شو نہیں کیا 4 to 5 lateral hearts present ہوتے ہیں جو ڈارسل اور ventral blood vessel کو جائن کرتے ہیں ان کو heart اس لیے کہہ رہے ہیں اب دیکھیں یہ تھوڑے سی dilated ہے یہ pump کرتے ہیں blood کو darsal سے lateral کی طرف لیکن یہ جو ہیں darsal lateral اور سب نیورل تینوں کو جوڑ رہے ہیں یہ commissural capillaries یا commissers کہلاتے ہیں commissure جو جائن کرتے ہیں دو blood vessels ان کو commissural blood vessels کہتے ہیں تو کاکروچ کا جو heart ہے وہ لمبی سی tube ہے ایک tubular vessel ہے جس کے 13 chambers ہیں 13 chambers والا heart ہے کاکروچ کا یہ میں نے 13 chambers بنائے جو سب سے anterior most ہے وہ aerota کہلاتا ہے وہ thoracic اور hydrogen میں ہوتا ہے اس کو aerota کہتے ہیں اور وہ funnel funnel keyf کو کہتے ہیں جو ایسے جس کے اندر ostium یہاں سے blood اندر کی طرف آتا ہے uni directional یہ بھی ایک ostium ہے یہ بھی ایک ostium ہے اور یہ جو ہے نا یہ یہاں سے blood آگے کی طرف ہے اصل میں یہ posterior سے anterior direction میں blood flow ہوتا ہے کاکروچ میں تو یہ ایک valvular opening جس کے اوپر valve لگا ہوتا ہے جو back flow کو prevent کرتا ہے روکتا ہے یہ ostia بھی valvular openings ہیں یہ واپس blood کو اب دیکھیں ایک چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے یہاں پہ یہ اس کا thoracic region کاکروچ اس کو ایسے transaction کاٹ کے آپ کو دکھائے گیا ہمارے بک میں ایک تو یہ دیاغرام اتنی دکھائے گی اور یہاں پہ ایک لگ بھی دکھائے گی کہ لگ کے اندر بھی یہ ventral جو ڈائیافرام ہے یہ اندر تک جاتی ہے تھوڑا سا پریشان نہیں ہونا میں نے complete اس کو کر دیا یہ تو اس کی body wall ہے اب یہ ہے darsal ڈائیافرام یہ ventral ڈائیافرام darsal اور ونٹرل ڈائیافرام body کو تین cavities میں تین sinuses میں divide کر دی دی ڈائیافرام سمجھے ڈائی کا مطلب two فرام پردے کو کہتے ہیں جیسے فراغم پلاسٹک پردہ ہوتا ہے سیل ڈیویجن میں تو ہماری body cavity کو chest cavity اور abdomen میں divide کرتا ڈائیافرام کاخروچ میں یہ دو ڈائیافرام دارسل اور یہ fenestrated ہوتے ہیں یہ پورس ہوتے ہیں ان میں سراک ہوتے ہیں یہ ایسے کر کے میں شو کر دی تو fenestrated کا مطلب ان میں پورز ہوتے ہیں اب سٹونٹ دیکھیں یہ جو کیا ہوتے یہ nerve card ہے یہ heart ہے تو یہ heart کے ردگز pericardial peri around cardial یہ perivisural visera کے ردگز اور یہ perineural جو دارسل ڈائیافرام ہے وہ کدھر present ہے وہ pericardial اور parisinus کے درمیان پری وزرل سائنس کے درمیان جو ventral ڈائیافرام وہ پری وزرل اور اپنے پریشان نہیں ہونا اب students ذرا غور سے دیکھیں یہ جو allergy muscles ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ heart کے ساتھ triangular muscles ہوتے یہ triangle میں بنائے ہوں یہ ایسے ہر چیمبر کے ساتھ muscles کا ایک پیر اس سائیڈ پہ اور ایک پیر اس سائیڈ پہ ایسے یہ triangular muscles ہیں ان کو heart کو contract relax کرنے میں help کر دیں ان کا یہ pointed end یہ attach ہوتا ہے ترگا کے ساتھ میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے ترگا یہ ترگی کے ساتھ attach ہوتا ہے اور ان کا expended triangle ہوتا ہے heart chamber کے ساتھ attach ہوتا ہے دیکھیں ترگم کیا ہے اگر آپ کارکروچ کو دیکھیں تو اس کے اوپر darsal thick plates ہوتی ہیں باڈی کے بالکل اوپر اگر آپ اوپر سے شیل اتار رہے تو ایسے کر کے plates ہوتی ہیں یہ thick darsal plates in cockroach are called single ترگم اور ایک سے زیادہ کو ترگا کہیں گے تو ادھر اور ادھر attach ہوتے ہیں ہلری muscles اور اندر سے کس کے ساتھ attach ہوتے اگر آپ ارتوہ میں دیکھیں جس کلوس سرکولی سسٹم دارسل ویسل ہے لیٹرل آرٹس ہیں وینٹرل بلاڈ ویسل سب نیورل ہے یہ جو دارسل بلاڈ ویسل ہے پہلے جو 13 چیمبر ان کو یہ ڈسٹری بیوٹنگ ہے جیسے آلٹری ڈسٹری بیوٹنگ ہے اور وینز کلیکٹنگ ہے ٹیوب یہ جو ڈارسل ہے بلاڈ ویسل سوری آرٹس میں یہ پہلے 13 سیگمیٹس کو کیا کرتی ہے بلاڈ ڈسٹری بیوٹ کرتی ہے اور آخری یعنی 13 سے پیچھے جو ہیں ان سے بلاڈ کلیکٹ کرتی ہے جو وینٹرل ہے یہ چیف ڈسٹری بیوٹنگ بلاڈ بلاڈ صرف نیورل جو ہے سب نیورل یہ کلیکٹنگ ہے یہ کلیکٹ کر کے کمیشرل والو کے ذریعے کمیشرل ویسل کے ذریعے ان کے ساتھ ہوتی ہے اچھا اب اگر آپ ادھر آئیں تو سٹوڈنٹس یہاں پہ کیا ہے بلاڈ ویسل کا یہ بلاڈ کی ڈائریکشن جیسے کہ میں نے بتایا پوسٹیئر سے انٹیریئر کی طرف ہیڈ والی جن میں یہاں سے ایورٹہ سے بلاڈ نیکل کے آ جائے گا ہیموسیل ان دا ہیڈ وہاں سے ہیموسیل ان دا ہیڈ سے یہ پیری ویزرل سائنس میں چونکہ یہ فنیس ٹریٹیٹڈ ہے یہاں پیری نیورل سائنس میں اور جب کلیکٹ بیک گے تو اوستیا کیا ہو جائیں گے اوپن اپ ہو جائیں گے یہ اگر ایسے میں شو کروں آپ کو سمجھانے کے لیے دیکھیں جب یہ ریلیکس کریں گے تو یہ کلوز ہو جائیں گے اور بلاڈ ادھر چلا جائے گا اور جب یہ کنٹریکٹ کریں گے تو یہ اوپن اپ ہو جائیں گے اوستیا کے ذریعے ہارٹ چیمپرز میں پلاڈ آ جائے گا اور سرکولیٹ کرتا کرتا ایورٹا ایورٹا سے ہیموسیل آف دا ہیموسیل آف ہیڈ پیری ویزرل سائنس پیری نیورل سائنس پھر پیری ویزرل سائنس پیری کری اس کے اندر چلا جائے گا سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا ٹاپک جس کا ٹائٹل ہے کمپیریزن بیٹوین فیری ٹیما اور پیری 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 ایوری جینس آف 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 کارکروچ آپ کا کوئی 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 کنفیجن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لیکچر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا اللہ تعالی آپ کو کامیاب و کامران کریں